جو آج اور میں ذل کردین اور امیلی صاحب ونوکم ببارک میں کہاں کہ جو ہم نے اب آج سے لانچ کی اپنے یوٹلیٹی سٹورز سارے پاکستان میں مقصد میں سب کو بتا دیں بڑا واضح ہے کہ ایک مشکل وقت میں مہنگائی کے وقت میں لوگ ہماری تنخواہ دار طبقہ ہمارا نور میڈل پلاس جو مشکل میں ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ایٹلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں لے کے آئیں اور کالیٹی والی چیز اور اس پر سب کچھ کپیوٹرائز جائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کیا چیزیں آ رہی ہیں کیا باہر جا رہی ہیں اور مجھے ست سے تو خوشی ہے کہ آٹا یہاں آٹھ سو پر بکر رکھنے شاید اور انشاءاللہ خوش کریں گے آٹھ سو بھی نیچے آ رہے ہیں آٹھ سو کم از کم رکھے گا آٹھ سو سے زیادہ نہیں رکھے گا دوسری چیز آٹھ سو آٹھے کے اندر آپ کو چیزیں ڈالی ہیں نیٹریشن جو نکال لیتے ہیں جس سے کہ آہ اس سے ات کو اتنا فائدہ آٹھے سے نہیں ہوتا جتنا جو آپ تو آٹھا بھی آٹھ ساپ ہے اور کوالٹی والا دوسری چیز جاول جو لوگ کھاتے ہیں وہ میں یہ دیکھیں آپ نے سستے بیچے ہیں آہ تیل تیل کیونکہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے بدقسمتی سے اس کے وجہ سے جیسی ہمارا روپیہ نیچے گرا تو وہ باہر سے چیزیں مہنگی ہوگی اور ویسے ہی تیل باہر مہنگا ہوگی انٹرنیشنل مارکٹ میں جس کی وجہ سے بدقسمتی سے تھوڑی سی اوپر قیمت بڑی ہے آہ ایڈیبل آئل کی انشاءاللہ آگے جا کے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ زیادہ تر اپنے ملک کے اندر ہی ایڈیبل آئل یہیں آہ یعنی اگائیں یعنی سن فلاور اور جو بھی چیزیں ہیں کنولا جس سے تیل بنتا ہے کوشش کریں گے کہ یہاں ہی ہوتا ہے کہ ہمیں امپورٹا کرنا پڑے تاکہ اگر کوئی روپیہ میں اونچ نیچ بھی ہو تو لوگوں کے لیے میں یہ تیل نہ مہنگا ہو اور ڈالیں بدقسمتی سے ڈیڑھ اگرڈ ڈالر کی ڈال بھی باہر سے ہم بھاتے ہیں اس کے لیے بھی ہماری پوری کوشش ہے اپنی جو اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ ہے کہ اس سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں زیادہ دالے در ہو گئے تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنے پڑے تاکہ جب بھی باہر کی بندی میں قیمتیں اوپر جائیں تو ہمیں نہ اوپر بڑھا لیں آہ آنے والے دنوں میں یہی یوٹلیٹی سٹورز کو اور ہم بہتر کرتے جائیں گے ایک کارڈ لے کے آ رہے ہیں راشد کارڈ جو کہ غریب لوگوں کے لیے ہوئے انشاءاللہ آہ غریب لوگ اس کو اس کارڈ کے ذریعے آہ ہر مہینے مفت کی آہ آہ یہ تین ازار کی لیکن وہ وہ مفت ان کو مفت پڑے گا تین ازار کے ویلیو کی وہ آکے یوٹلیٹس سٹورز سے چیزیں لے سکتے ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ کارڈ بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اور سورتیں اور چیزیں عوام کے لیے سالی ہوئے ہیں سجل سر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے غریبوں کے لیے بہت سارے اقزامات لیں آہ اوبر آز جو مہنگائی کے حوالے سے یعنی اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا یوٹلیٹس سٹورز سے کم پرنچز کا لیکن اس سے ایک بڑا پروپرم ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو میڈل مین بیچ میں وہ بہت بڑا نفع کمارہ ہے جس کو ہورڈنگ کہتے ہیں یعنی پروفیٹیرنگ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں کریکٹڈ ہیں تو قیمت جو مثلا کسان چیزیں اگاتا ہے وہ اپنے قیمتیں دیکھی ہیں اور جو عوام کو تک پہنچتی ہیں اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے تو کسان کو بھی اتنا پیسہ نہیں مل رہا اور عوام کو ایک بڑی ادا بڑی قیمت ادا کرنے پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ یوٹلیٹس سٹورز اس لیے امپورٹن ہے کہ یہ مارکٹ کو ریگلیٹ کریں کہ جب یہاں ان لوگ دیکھیں گے آگے قیمتیں تو پھر باقیوں کے بھی پریشر پڑ جائے گا کہ وہ پروفیٹیرنگ نہ کریں یعنی ہورڈنگ کر کہ اتنا پیسہ نہ بنائے اور عوام کو اتنی مہنگائی کنا سامنا کنا سر یہ سات بیلین کی سبسٹیٹیو دیئے ماشرالہ ایورسی کے لیے تو اس فگر کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ یہ بڑھائیں گے بھی اور پھر ملک کے حالات بھی دیکھیں گے ہماری امید تو یہ ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے اب یہ ہمارا جو سال ہے اس پہ ہم نے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ہاؤزنگ شروع کر رہے ہیں اور سک انڈسٹری کو کھڑا کر رہے ہیں انڈسٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوزار انیس تھا وہ سٹیبلائزیشن کا سال تھا یہ سال انشاءاللہ ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے گروتھ ریٹ پڑھائیں گے تو دیکھتے رہیں گے کہ اگر لوگوں کے بشکر ہوئے تو پھر ہم اور سبسلی دیں گے یعنی ہم یوٹیلیٹی سٹور پر اور پیسے انجیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے مہنگائی کا سامنہ نہ کرنا پڑا اس کی زور انڈیگیٹ کر دیں وہ آٹھے کے اوپر سو لاکھ تر ہمیں گلدم گھی جائی ہے اس کی پرائز ایک ہزار تین سو پہ سٹر روپے پہ تھی جسٹے تین سو روپے پر مند پہ ہمیں بینیفٹ آیا تو تقریبا آنسو سیون انڈر ایٹھ انڈر ملینز کا وہ ایک افیکٹ ہے جو پہ ٹرانسکور ہوگا لوگوں پہ آٹھے کے کوئی گلدم آنگے گے لیے دانیشکی ایزم شت ہمارے یہاں مارکٹ سے بہت سستی ہے آٹھے روپے کا جو آٹا دے رہے مارکٹ سے بہت سستی ہے